راج نیتی کے اس رن میں اکثر دو لوگوں کی دشمنیوں میں فائدہ کسی تیسرے کا ہو جاتا ہے اور راجستان کانگریس میں ایسا ہی ہوا ہے اشوک گہلوت ورسس سچن پائلٹ کی اس دشمنی کا سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو ملا تو وہ ہے گووین سنگھ ڈوٹاسرا سمجھنا پڑے گا اس کو کہ گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے کانگریس کی آنترک لڑائی کا سب سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا کیونکہ گووین سنگھ ڈوٹاسرا گووین سنگھ ڈوٹاسرا ہوتے ہی نہیں آج ان کا جو قد ہے وہ قد ہوتا ہی نہیں اگر گہلوت اور پائلٹ میں لڑائی نہیں ہوتی اگر پائلٹ کو جس طریقے سے ٹورچر کانگریس میں کیا گیا اس طریقے سے ٹورچر نہیں کیا جاتا اگر گہلوت اپنا سارا بل اپنا سارا رنیتی اپنا سارا شڑینتر اپنا سارا دماغ اپنے سارے تنتر اپنے سارے کے سارے دسورسس پائلٹ کو ختم کرنے میں پائلٹ کو شرن کرنے میں نہیں لگا دیتے تو شاید گووین سنگھ ڈوٹاسرا آگے ہی نہیں بڑھ پاتے کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے راجنیتی کے شڑینتر کا اصلی کھیل کیا ہے اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے کہ آخر راجستان کی راجنیتی میں یہ سب گھال ملک چل کیا رہا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے راجستان سموات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند کر لیجئے کیونکہ یہ وہ منچ ہے جہاں پر جنتنتر کے جو مالک ہے یعنی کی جو جنتہ ہے انہیں یہاں کی راجنیتی کے بارے میں سب کچھ بتایا سمجھایا سکھایا اور پردے کے پیچھے چھپے ہوئے جو رہسے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے تو ہوا کچھ یوں کہ پچھلے پانچ سال جو کانگریس سرکار کے تھے اس میں یین کین پلکرین اشوگ گہلوت نے پورا کا پورا اپنا انرجی صرف ایک چیز میں جھوکا نہیں جنتہ کے لیے نہیں ڈبلپمنٹ کے لیے نہیں صرف اور صرف پائلٹ کو سچن پائلٹ کو کیسے ختم کیا جائے سچن پائلٹ انہیں آنکھ دیکھتے نہیں سواتے تھے سچن پائلٹ کو ختم کرنے کے لیے سارا جوڑ لگا دیا کیا نہیں کیا فون ٹیپ کر لیے اس کے علاوہ ویڈھائیوکوں کو بلیک میل کر دیا ایسو جی سے بلیک میل کروا لیا تمام ساری چیزیں کر لی تمام ساری چیزیں کر لی انہیں ناکارہ کہہ دیا اپنی بھاشا کا سیم کھو دیا نگمہ کہہ دیا گدار کہہ دیا کرونا کہہ دیا سب کچھ کر دیا پارٹی کو ختم کرنے کے لیے دیمک کی طرف پارٹی کو کھا گئے اندر سے یہاں تک بھی کر لیا کہ پہلی بار کانگریس کے اتیاز میں بھارت کی سب سے پرانی پارٹی کے اتیاز میں آلکمان کی بات پوری طرح سے ٹال دی گئی آلکمان کو پیٹھ دکھا دی گئی پچیس ستمبر کو جو گھٹنا ہوئی اس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ بدہائک دل کی بیٹھک میں ایک لائن کا پرستاو نہیں آیا اور بدہائک دل کی بیٹھک میں کوئی شامل ہی نہیں ہوا اتنی بڑی نافرمانی آلکمان سے پہلی بار کسی نے کی تو وہ ہے اشو گہلوت اور صرف ایک ہی وجہ سے کہ سچن پائلٹ آگے نہ پڑے لیکن ان سب میں فائدہ کس کا ہوا یہ سمجھنے والی بات ہے سچن پائلٹ کو اس طرح سے ٹورچر نہیں کیا جاتا ان کے تمام سمرتھکوں کو اتنا ٹورچر نہیں کیا جاتا کہ اس جگہ ایسے ایسے آئی ایس لگائے جائے ان کے علاقوں میں کہ کوئی کام وہ نہیں کر پائے اتنا ٹورچر اگر نہیں کیا جاتا تو وہ مانے سر جاتے ہی ہیں ان کے مانے سر جانے سے ہوا کچھ یوں کہ وہ پی سی سی چیف کے پت سے ہٹ گئے پی سی سی چیف کے پت سے جب وہ ہٹے تب ہی وہ کڑسی گووین سنگھ دوٹاسرہ کو ملی اس کڑسی کے ملنے کے بعد پورو مکہ منتری اشو گہلوت پوری طرح سے لگ گئے سچن پائلٹ سے لڑائی کرنے میں اور سچن پائلٹ کہیں نہ کہیں اپنی بات کو رکھنے کے لیے لگاتار سنگھرش کرتے رہے اس لڑائی اور اس سنگھرش میں جو موٹی ملائی کھا رہے تھے وہ تھے گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کیونکہ کانگریس کا کام وہ کر رہے تھے اور کہیں نہ کہیں علاقمان میں اپنا قد وہ بڑھا رہے تھے اور اس کے بعد ایک بات کی جو داد گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کو دینی پڑے گی ہوا کچھ یوں کہ پہلی بار لوگ سبح چناو میں پچیس میں سے پچیس سیٹیں بھاجپا کو نہیں ملتے ہوئے دکھ رہی ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کت کت بہت بڑھ جائے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر پائلٹ ہٹتے ہی نہیں پی سی سی چیز کی سیٹ سے تو کیا گووین سنگھ ڈوٹاسرہ وہ گووین سنگھ ڈوٹاسرہ ہوتے جو آج ہیں اور آپ سمجھئے پیپر لیک کی تمام ساری گھٹناوں میں آرے ایس اپنے رشتداروں کو بنانے کی تمام ساری گھٹناوں میں موٹے موٹے طور پہ ان پہ آروپ لگنے کے باوجود بھی کانگریس کو بڑھانے کانگریس کو آگے لے جانے کا شرے اگر آج کسی کو مل سکتا ہے تو وہ گووین سنگ ڈوٹاسرہ کو مل سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے سچ ان پائلٹ ہی سب کچھ ہے کیونکہ آج بھی دیکھئے لوگ سبہ چناب میں جن سیٹوں پر جو کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے یا ٹکر میں دکھ رہے ہیں وہ سچ ان پائلٹ کے ہی لوگ ہیں لیکن پد پر تو گووین سنگ ڈوٹاسرہ بیٹھے ہیں اس لیے گووین سنگ ڈوٹاسرہ جو کچھ بھی ہے جتنے کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف سچ ان پائلٹ کی بدولت ہیں سچ ان پائلٹ کی وجہ سے ہیں سچ ان پائلٹ کی پوری کی پوری مہربانی سے ہیں اگر سچ ان پائلٹ نہیں ہوتے تو گووین سنگ ڈوٹاسرہ کچھ نہیں ہوتے مانتے ہیں کہ نہیں آپ میری اس بات کو اگر مانتے ہیں تو کومنٹ باکس میں لکھ ڈالیے اگر نہیں بھی مانتے ہیں تو بھی کومنٹ باکس میں لکھئے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کی بات کا ترک کیا ہے اور اسے بھی ہم پوری طرح سے شامل کریں گے یہی ہوتی ہے راج نیتی لیکن اب بھی دیکھئے گووین سنگ ڈوٹاسرہ کا قط تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن پورو مکہ منتری گہلوک ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پارٹی میں آج بھی لوگ پریتہ کے سٹار اگر کوئی بنتے جا رہے ہیں تو وہ ہیں سچ ان پائلٹ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کانگریس چار جون کے بعد کتنا آگے جا پاتی ہے کون سچ میں کانگریس کا چمکتا ستارہ بن پاتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ راجستان سمباد بنے رہیے اور ایسے ہی راجستان سمباد پہ لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرتے رہیے نمشکر تو آپ بھی اپنے ریال ایسے بزنس کو پرانے طریقوں سے پرموچ کر رہے ہیں تو چھوڑیے پرانے طریقے اور جڑیے مشی میڈیا سلیشن سے پھر چاہے ہو پروفیشنل موڈل سے آپ کی پروپرٹی کو ایکسپلین کرانا یا ہائی کوالیٹی کیمرا ورک سے اپنا وینچور دکھانا مشی میڈیا سلیشنز پروفیشنل کر آتے ہیں بیڈیو پروڈاکشن کی وارڈ کلاس پاسلیٹی پھر چاہے وہ آپ کی پروپرٹی کا آؤٹلوپ کا ہو پروپیشنل ڈرون شور یہ سب پائی ایک ہی جگہ پر آپ کی شاندار سرویسز میں ہمارا ویڈیو پروڈاکشن لگائے گا سچار جار تو سوچ کر رہے ہیں آج ہی نیچے دیئے گے کو جاکس پر کوئل کیجئے